کئی الیکٹرک کے خلاف احتجار سن حکومت کو ایک آنکھ نہ بھایا جماعت اسلامی کا دھرنے کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا کراچی پولیس نے حافظ نیم و رحمان کو گرفتار کرنے کے کچھ دیر بعد ہی رہا بھی کر دیا شیلنگ سے جماعت کے کئی کارکن زخم پارا چنار کل صفاق دہشت گردوں نے ایک بار پھر خون میں نہلا دیا نور مارکٹ کے قریب کار بم حملے میں جانباک ہونے والوں کی تعداد باعث ہو گئی پچاس سے زائد افراد سخمی گستخانہ بلاغز لکھنے والوں کو وطن واپس لے جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے گستخانہ مواد سے متعلق کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا وزارت داخلہ کو بھی ایکٹیو ہونے کا حکم پاکستان کے خلاف آلوی تنہائی کا پروپاگینڈا کرنے والے دیکھ لیں ہم تنہا نہیں آمن کے لیے ہماری پوششوں کو دنیا تسلیم کرتی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ڈاکٹر آسم حسین بلاخر رہا ہو گئے کسی نے مبارک بات دی تو کسی نے رہائی کو ڈیل قرار دیا نسار کھڑو کہتے ہیں کہ ڈیل کی باتیں کرنے والے عدلیہ کی توعین کر رہے ہیں پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں آج رات بارہ بجے سے عوام کو پیٹرول اور ڈیزل بھر بانے پر ایک ایک روپیہ فی لیٹر اضافی دینا پڑے گا مٹی کے تیل اور لائیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار اور مارچ میں ہی بجلی کی لوڈ شڑنگ نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیئے شارٹ فال چار ہزار سات سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا سن میں سورج بھی آگ برسانے لگا آپ نے جانے خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پولیس نے جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق کا گھراؤ کیا ہوا ہے جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم رحمان کو رہا کر دیا گیا ہے جماعت اسلامی نے کیا الیکٹرک کے خلاف دھرنے کی کال دی تھی اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نیوز کے نمائندے بلال خان سے جی بلال خان کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل دیکھیں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم رحمان کو رہنما اور کارکنان تمہت رہا کر دیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان نے کہا ہے کہ دھرنے کے دوران جو گریفتار کارکنان نے ان کو پھلکور رہا کیا جائے ورنہ آگے کا لاحای عمل زیار کرنے پر غور کیا جائے گا اور یہ دھرنے کراچی سے بڑھ کر پورے پاکستان میں پھل جائے گا میں آپ کو مزید بتاؤں کہ حافظ نعیم رحمان کی تاری کے بعد کارکنان کی بڑی تعداد نے شارع فیصل نفسری کے مقام پر دھرنا دیتا اس کے بعد شارع فیصل کے دونوں ٹریک جو ہے وہ ٹرافک کے لیے بند ہو گئے تھے اور گاڑیوں کی جو ہے وہ لمبی کارے رہ گئی تھی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی رہا کارکنوں اور پلس الکاروں کے درمیان جھڑت بھی دیکھنے میں آئی اشارہ فیصل دو گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا جس کے بعد جو ہے وہ اب منتشر ہو گئے ہیں کارکنان کی جانب سے پلس بھی کیا گیا جبکہ پلس نے لاٹی چارج ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کا بھی ازادانہ جو ہے استعمال کیا ایک سو پچاس کارکنان نے پلس کی پلس کو جہاں ناک میں جہاں چینش آبادی ہے جبکہ بعد میں جہاں جماعت اسلامی کی جانب سے کارکنان کو منتشر ہونے کے حقامات دیئے تھے جس کے بعد کارکنان نے کراچی آفیس سے ادارہ نورحق جہاں پہنچ گئے جہاں پر کارکنان کی ایک بڑی تعداد موٹود ہے اور پلس کی نفری بھی تینات ہے میں آپ کو اس حوالے سے جہاں مزید بتاؤں گا کراچی میں آور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کو احتجاج کی اجازت نہ ملنے کے بعد جو ہے حافظ نایم و رحمان کو جہاں کارکنان اور رہنماؤ سمیت جہاں گفتار کر لیا گیا تھا اور آج جہاں جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک اور آور بلنگ کے خلاف کراچی کے علاقے شارف ایسل ننصر اس طاپ پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد ڈی سیو ایس نے جماعت اسلامی کو احتجاج کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے جو ہے کسی بھی قسم کے نفسان کی زمداد جو ہے جواعت اسلامی جو ہے وہ قرار کہا دا اب میں آپ کو مزید بتاؤں گے ابھی بھی جو ہے کارکنان کے ایک جو بڑی تعداد جو ہے وہ ادارہ نورک پر موجود ہیں اس دھنے کے دران جو ہے متعدد کارکنان جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں چیز تو شکریہ بلال خان آپ کا آگے بڑھیں گے پارا چنار میں دہشت گردوں کی کاروائی نور مارکٹ میں کار بم دھماکے میں جام بہاک ہونے والوں کی تعداد بائیس ہو گئی جبکہ پچاس سے زیادہ افراد زخمی ہیں پارا چنار کے وزم واقع بازار میں شہری خریداری میں مصروف تھے کہ دھماکہ ہو گیا اور ہر طرف افراد تفری مچ گئی امام بارگاہ کے قریب ہونے والے دھماکے میں جام بہاک اور زخمی ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں دھماکے سے کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے دھماکے کے فوراں بعد مقامی افراد اور ریسکیو اداروں نے زخمیوں کو ایجنسی ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کیا پارک فوج کے دستے بھی موقع پر پہنچ گئے اور بیس شدید زخمیوں کو دو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے پشاور کے ہسپتال منتقل کیا سیکیورٹی اداروں کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک گاڑی میں نصب کیا گیا تھا چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربود حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ نے آج انصداد دہشتگردی سینٹر پبی کا دھورہ کیا آرمی چیف نے انصداد دہشتگردی سینٹر پبی میں پانچ اپریل سے شروع ہونے والے پاک آرمی سپیرٹ مقابلوں میں شرکت کرنے والی غیر ملکی ٹیموں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے کو سراہا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردی نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انصداد دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں کرنے والے عالمی رد عمل کو بھی دیکھیں غیر ملکی ملٹری ٹیموں کی پاکستان میں موجودگی امن پسندی کا مظہر ہے ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا پاکستان کو خصوصی اہمیت دیتی ہے دوسرے جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد شیئر کرنے والے بلوگرز کو ٹھوز شواہد کی بنیاد پر وطن واپس لانے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز نے آج گستاخانہ مواد سے متعلق درخواست نپٹاتے ہوئے تین صفات پر مشتمل مختصر فیصلہ دیا ہے فیصلے میں گستاخانہ اور فہش مواد پھلانے والوں کے خلاف سکت کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے عدالت آلیہ نے مختصر فیصلے میں انصداد الیکٹرونک کرائم ایک 2016 میں ایک ماہ میں ترمیم کرنے کی ہدایت کی ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے حکومت کو گستاخانہ اور فہش مواد پھلانے والی انجیوز کے خلاف کاروائی کی ہدایت بھی کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وزارت داخلہ گستاخانہ اور فہش مواد والی انجیوز کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے پی ٹی اے کو متنازہ پیجز کی نشاندری کے بعد انہیں ہٹانے کا طریقہ کار بھی وضع کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ چیئرمن پی ٹی اے کو گستاخانہ اور فہش مواد سے متعلق سزائے دینے کے حوالے سے بریفنگ دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے جبکہ چیئرمن پی ٹی اے کو گستاخانہ اور فہش مواد سے متعلق سزائے دینے کے حوالے سے بریفنگ دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے فیصل صاحی اے نیوز اسلام آباد آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر آسم حسین کو رہا کر دیا گیا ہے انصدادی دشتگردی عدالت نے پاسپورٹ ملنے اور سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرانے پر چیف جسٹس کی ہدایت پر آج ان کے ریلیز آرڈر جاری کر دیئے رہائی کے بعد ڈاکٹر آسم کے وکیل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ثابت کریں گے کہ ریفرنس جالی ہے دوسری جانی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے رہائی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ جھوٹے مقدمات ڈاکٹر آسم حسین کے حوصلے پست نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور سینئر صوبائی وزیر نصار کھوڑوں نے ڈاکٹر آسم کی رہائی سے مطالق سوال پر گیند عدلیہ کی کوٹ میں ڈال دی کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ رہائی کے لیے ڈیل ہوئی یا اینا رو آیا بہتر جواب عدالتے ہی دے سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کی زمانت پر رہائی پر شور کرنے والے عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں انہوں نے آسم حسین اور پینما کے مقدمات کو الگ الگ قرار دیا ابن قاسم پارک کو بحریہ چاہ ان کے حوالے کرنے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا باقی جدید قدود پر تزین و آرائش کے لیے کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے بیورکریسی میں آلہ سطح پر تقرر اور تبادلے کیے ہیں وزریعظم نواز شریف کے منظوری سے چار وفاقی سیکرٹریز کے تبادلے کیے گئے ہیں سیکرٹری پانی و بجلی یونس دھاگا کی جگہ یوسف نصیم کھوکر کو تائنات کر دیا گیا ہے یونس دھاگا اب سیکرٹری تجارت کی ذمہ داریاں انجام دیں گے سکندر سلطان راجہ کو وفاقی سیکرٹری ایوییشن ڈیوین جبکہ عرفان الہی کو وزارت پلاننگ ڈیوین کا سیکرٹری تائنات کیا گیا ہے سیکرٹری وزارت تجارت عظمت رانجہ کو فوری طور پر اسٹبلشمنٹ ڈیوین رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اسٹبلشمنٹ ڈیوین نے چاروں وفاقی سیکرٹریز کی تائناتی کا نوٹفکیشن کر دیا ہے اور وزارت خزانہ نے پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دبائی سے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ اوگرہ کے جانب سے پیٹرل کے قیمت میں دو روپے اٹھائیس پیسے اضافہ کی تجویز دی گئی تھی لیکن وزیر آسم کی ہدایت پر پیٹرل و ڈیزل کے قیمت میں ایک ایک روپے فی لٹر اضافہ کیا گیا ہے مٹی کا تیل اور لائیٹ ڈیزل کے قیمتیں بدستور برقرار رہیں گی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزارت خزانہ سبسدی کی مد میں تین عرب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرے گی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نیالودہ پانی گندگی اور واسا کے ملازمین کو تنخائن نہ ملنے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے تمام مسائل کا ذمہ دار صوبائی حکومت کو قرار دیا ہے مکیم اور تحریک انصاف کے ارکان نے باغ ابن قاسم ایک نیجی کمپنی کے حوالے کرنے آلودہ پانی گندگی اور واسا کے ملازمین کو تنہائن نہ ملنے کے معاملے پر احتجاج کیا اور شیم شیم کے نعرے لگائے مکیم کے سید سردار احمد اور فیصل سبزواری نے کہا کہ باغ ابن قاسم حکومت سندھ کی جانب سے ایک نیجی کمپنی کے حوالے کرنے کے فیصلے کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف مکیم عدالت جائے گی اپوزیشن ارکان کے احتجاج اور شور شرابے کے باعث سپیکر آغس راج دورانی نے اجلاس غیر معاینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا